امید ہے کہ اب لوگ حیدیسے ہوں گے چینڈی تمام پارٹسپینٹ کنفرم کر لیں کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور آواز کلیر ہے چینڈی تمام پارٹسپینٹ کنفرم کیجئے گا بہت شکریہ تمام پارٹسپینٹ کا چینڈی تمام پارٹسپینٹ آر سٹوڈیو اپن کر لیں اور میں نے آپ کو فائیکس کی فائل شیئر کی تھی اس کو ایمپورٹ کر لیں اور کل کی کلاس ہے ریلیٹڈ کسی کا کوئی قویسن ہے کسی کے پاس فائل ایمپورٹ نہیں کی ہوئی یا کوئی اور طرح کا ایشو آ رہا ہے کل کی کلاس ہے ریلیٹڈ تو آپ کوئیشن پوچھ سکتا ہوں اگر اوکے ہیں تو فائیکس کی فائل ایمپورٹ کریں ایمپورٹ کرنے کے بعد چیٹ میں دن ٹائپ جائے فائیکس کی فائل کو ایمپورٹ کریں اور ایمپورٹ کرنے کے بعد چیٹ میں ڈن ٹائٹ کریں تمہاں پارٹسپینٹ اوکے کریں گے پھر میں نیکس ٹیپ پہ چلوں گا کل کی کلاس میں ہم نے فائل کو ایمپورٹ کرنا سکھا تھا اور ایک اور چیٹ سکھی تھی کہ آر پہ آپ نے کوئی بھی ٹاسک کرنا ہے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی مشین ریکوائیڈ ہے کوئی ٹول ریکوائیڈ ہے اگر ہم آر کی زبان میں بات کریں تو کوئی نہ کوئی ٹیکج ریکوائیڈ ہے اگر کسی کے پاس کوئی ایشو آ رہا ہے فائل کو ایمپورٹ کرنے میں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں مجھے بتا سکتے ہیں اصد نصیر صاحب کا اینڈیا مائک اوپن کیجئے گا اصد نصیر صاحب آپ کا مائک میں نے انموٹ کیا ہے کینڈیا مائک اوپن کیجئے اسلام علیکم صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے اور اصد نصیر صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے اور اصد نصیر صاحب آپ نے دو مائک اوپن کیجئے ہیں بلکہ انموٹ کیجئے ہیں ایک کو کلوز کرنے کیا گی آپ کی آواز دوبارہ آ رہی ہے جی میں نے وہ اس کی آواز سلو کر دی اوکی اب ٹھیک ہے اچھا فرض کرتے ہیں کہ اصد نظیر صاحب جہاں نا یہ پوسٹ ٹاکس کالر ہیں اور اپنے سپروائزر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ سے میں نے کوئیسن بھی پوچھنے ہیں ساتھ صاحب اور ڈسکشن کرنی ہے تاکہ باقی لوگ بھی اس چیز کو انڈسٹینڈ کر لیں جی جی کل کی کلاس میں آپ کے سپروائزر صاحب نے آپ سے کہا کہ آپ پائکس کی فائل جو ہے نا یہ کوئی پچیس کلومیٹر دور ہے اس کو آپ نے آر پہ لے کے آنا ٹھیک ہے تو آر پہ لے کے آنے کے لیے آپ نے کون سی مشین یوز کی تھی آر سٹوڈیو نئے آپ نے ایک مشین یوز کی تھی ایک پیکج یوز کیا تھا جس کو یوز کرنے کے بعد ریڈ ایکسل ہاں ریڈ ایکسل کی مشین آپ نے یوز کی اور آپ نے فائل کو امپورٹ کر دی ٹھیک ہے جی آج آپ کے سپروائزر کہتے ہیں ایسا کریں کہ یہ جو فائل ہے نا آپ اس پر چونکہ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کے پاس کچھ ڈیٹا بھی ہے اس کا نا مجھے گراہ پر آکے دکھا دیں میں دیکھنا چاہ رہا ہوں اس میں کوئی ہائیسٹ یا لویسٹ ویلیو ہے جس پہ ہم مزید ورک کر سکتے ہیں واپو کہتے ہیں کہ ایک گراہ بنائیں پوائنٹ پلاٹ ٹھیک ہے جس کے ایک سیکس پہ ہو پیٹل ویٹھ اور وائی ایک سیکس پہ ہو سیپل لیندھ یہ ہمارے ڈیٹے میں آویلیبل ہے اگر آپ ڈیٹا چیک کریں پائکس کی فائل پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں پیٹل ویٹھ بھی ہے اور سیپل لیندھ بھی ہے یہ آپ کے سپروائزر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پیٹل ویٹھ اور سیپل ویٹھ کے درمیان ایک گراہ بنا کے لائیں ٹھیک ہے کونسا گراہ بنا کے لائنا آپ نے پوائنٹ پلاٹ اب آپ کے ذہن میں فورا ایک کوئیسن آنا چاہیے کوئیسن کیا کہ گراہ بنانے کے لئے آپ نے کونسے مشین یوز کر لی جس طرح آپ کو کہا کہ فائل کو امپورٹ کریں تو فورا آپ کے ذہن میں کوئیسن آگیا کہ فائل کو امپورٹ کرنے کے لئے میں نے کونسا پیکیج یوز کرنا اب آپ کے سپر ویٹھ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس پہ گراہ بنانا ہے آج نیا ٹاسک ہے نا تو پہلا کوئیسن آب کے مائن میں فورا آ جانا چاہیے کہ گراہ بنانے کے لئے میں نے کونسا پیکیج یوز کرنا کونسی مشین یوز کرنی ہے جس طرح اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے کال کریں تو آپ کے مائن میں فورا موبائل پون آ جائے گا ایسا ہی ہے نا جی جی میں آپ سے کہوں کہ آپ گھر بیٹھے میں ہیں تو آپ یونیورسٹی آ جائیں تو آپ کے ذہن میں فورا ٹرانسپورٹ آئے گی بائی گاڑی ٹھیک ہے کہ میں پہنچوں گا کیسے وہاں پر اسی طرح آر کے اوپر جب بھی آپ نے کوئی ٹاسک کرنا ہے نا پہلا کوئیسن آپ کے ذہن میں فورا آ جانا چاہیے کہ اس کے لئے پیکیج کونسا یوز ہوگا کلیر ہے کلیر اب آپ کے ذہن میں کوئیسن آیا ہے کہ اس کے لئے پیکیج کونسا یوز ہوگا آپ نے اپنے سپروائزر سے پوچھا آپ کے سپروائزر صاحب کہتے ہیں کہ اس کے لئے پیکیج یوز ہوگا جی جی پلاٹ ٹو یہ ایک مشین کا نام ہے پیکیج کا نام ہے یہ پیکیج یوز ہوگا گراف کریٹ کرنے کے لئے یہ بہلا پیکیج گراف کریٹ کرنے کے لئے یوز ہوگا اب نیکس ٹیپ کیا یہ پیکیج آپ کے پاس آویلیبل ہے جس طرح آپ کو آپ کا فیلڈ آف سٹیڈی کیا ہے اس سے سا فیلڈ آف سٹیڈی کیا ہے آپ کا مาก schleBون مواضی 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 okay میرا فیلڈ آف سٹڈی ہے اگری کلچر اکنومکس اگری کلچر اکنومکس آپ کے سپر وزر آپ سے کہتے ہیں کہ ایک سیمپل ہے آپ نے اس میں منرل کنسنٹریشن فائنڈ کرنی زنگ کی کنسنٹریشن فائنڈ کرنی تو آپ کے زیر میں فوراں کیا آئے گا کہ اس کے لئے میں نے کونسی مشین یوز کرنی ٹھیک ہے تو اسی طرح جب آپ کے آپ کی سپر وزر بتاتے ہیں کہ تو نیکس سوال کیا آنا چاہیے کیا وہ آپ کی لیے میں موجود ہے یا نہیں وہ موجود بھی تو ہونا چاہیے اس پر ورک کرنے کے لئے یعنی وہ آپ سے کہتے ہیں تیمپریچر فائنڈ کر کے لائیں آپ کو کہتے ہیں تیمپریچر فائنڈ کریں آپ پوچھتے ہیں سر میں نے ٹول کونسا یوز کرنا ہے وہ کہتے ہیں تھرمومیٹر اب کیا تھرمومیٹر وہ آپ کی لائب میں موجود ہے یا نہیں دوسرا کوئیسے آپ کے مائنڈ میں فوراں آ جانا چاہیے کیا یہ پیکیج ہماری لائب میں اویلیبل ہے یا نہیں سکرین نوبر فور آپ کی لائب ہے یہاں پہ آپ کے تمام انسٹرومنٹ پڑے ہیں پیکیجز پہ کلک کرنا پیکیجز پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے سرچ بار میں یہاں پہ اپنے سرچ کرنا ہے جی اچھا میرے پاس دیکھیں یہ جی جی پلاٹ ٹو شو ہو رہا ہے آپ لوگ کنفرم کر لیں کہ آپ کے پاس جی جی پلاٹ ٹو شو ہو رہا ہے میں یہاں پہ یہ سٹائپ کر دیتا ہوں میرے پاس یہ شو ہو رہا ہے میں یہاں پہ یہ سٹائپ کرتا ہوں آپ لوگ کنفرم کر لیں کہ آپ کے پاس جی جی پلاٹ ٹو شو ہو رہا ہے یا نہیں اگر تو آپ کے پاس شو ہو رہا ہے یہس ٹائپ کر دیں کہ نہیں شو ہو رہا تو نو ٹائپ کر دیں نو نہیں شو یعنی کچھ لوگ کے پاس یہس ہے کچھ لوگ کے پاس نو ہیں آپ جن کے پاس نو ہے نا انہوں نے اس کو ارینج کرنا ارینج کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے آئیں گے ہم پیکجز پہ انسٹال کا بٹن ہے اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ ہم ٹائپ کریں گے جی جی پلاٹ ٹو اور اس کو انسٹال کے بٹن پہ کلک کریں گے ہمارے پاس جی جی پلاٹ ٹو انسٹالیشن کا پراسس شروع ہو جائے گا یہاں پہ آپ کے پاس ایک ریڈ ڈارٹ اپیر ہوگا ایک ریڈ سرکل اپیر ہوگا آپ نے ویٹ کرنا ہے جب تک ریڈ سرکل اپیر ہے نا آپ نے آر پہ کوئی بھی کام نہیں کرنا کیونکہ وہ آر ورکنگ میں ہوتا ہے جب آپ اس کو روکیں گے بھی تو آپ کا آر ہینگ ہو جائے گا اور آپ کا تمام ورک جو ہے ضائع بھی ہو سکتا ہے تو جب تک آپ کے آر کی سکرین کے اوپر ریڈ ڈارٹ شو ہو رہا ہو آپ نے آر کو ڈسٹرب نہیں کرنا یہ خود ہی آپ کو کوئی نا کوئی ریسپونس شو کر رہے گا آپ یہ کہہ رہا ہے کہ پیکیج ایجی پلاٹو سکسیسفلی انپیکٹ اینڈ ایم ڈی فائیو سم چیکٹ اب تمہیں دوبارہ کر فرم کریں کہ آپ کے پاس یہ انسٹالیشن کا پراسس کمپلیٹ ہو گیا اگر انسٹال ہو چک ہے تو انسٹالڈ لکھ دیں میرے پاس انسٹالڈ ہو چک ہے تو میں اس کو لکھ دیتا ہوں انسٹالڈ آپ لوگ کے پاس پہ اگر یہ سکسیسفلی انسٹالڈ ہو چکے ہیں تو آپ ٹائپ کر دیں انسٹالڈ اگر ہم آتے ہیں نیکسٹ ٹیپ پہ گراف ڈراف کرنے سے پہلے ہم ڈراف کے کچھ ریکوائرمنٹ دیکھ لیتے ہیں کوئی بھی گراف آپ کریٹ کرتے ہیں تو اس کو تین چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں جب بھی آپ کوئی گراف کریٹ کرتے ہیں اس کو تین چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں جب بھی ہم گراف کریٹ کرتے ہیں تو یہ تین چیزوں کا ہمارے پاس ہونا ضروری ہے نمبر ون ڈیٹا ڈیٹا تو ہمارے پاس ہے یہ دیکھیں فائکس کی فائل میپنگ کیا ہے اس کی ابھی کوئی سمجھ نہیں جیو میٹری کیا ہے اس کی بھی ہمیں کوئی سمجھ نہیں کیا ہے میں آپ کے ساتھ سکرین شیئر کرتا ہوں ہاں silent ہاں 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 شیئر کرتے ہیں فرض کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک گراف ہے اب گراف کے موسٹی جو ہے وہ دو ایکسز ہوتے ہیں لیکن 3 ایکسز میں بھی جا سکتا ہے 3D میں X ایکسز اور Y ایکسز یہاں پہ ہم نے تین چیزیں پروائیڈ کرنی ہے اس گراف کے سب سے پہلے ہم نے data پروائیڈ کرنا data پروائیڈ کی فارم میں ہوتا ہے اس فارم میں اب data میں آپ کے دو طرح کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ کمپوننٹ ہیں اس کے ایک ہم کہتے ہیں ویریابل ایک ہم کہتے ہیں observations جو column ہوتے ہیں نا column یہاں پہ دیکھیں 1,2,3,4,5,6 column column کو ہم کہتے ہیں ویریابل ویریابل 1 ویریابل 2 3 4,4,5,5,6 اور rows کو کہتے ہیں observations یہ تو ہو گیا ہمارا data next next mapping 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 کا مطلب ہے اس ٹیبل کو اس گراف کے اوپر میپ کرنا یعنی ڈیفائن کرنا ایکس ایکسیس پہ آپ نے کیا رکھنا ہے اور وائی ایکسیس پہ کیا رکھنا چاہ رہے ہیں پر ایسیم پل میں ویریبل تو دو سے لے کے چھے تک جو ویریبلز ہیں ان کو میں رکھنا چاہ رہا ہوں ایکس ایکس ایکسیس پہ اور جو ویریبلز ہیں سوری ویریبل نمبر ون ہے اس کو میں رکھنا چاہ رہا ہوں وائی ایکسیس پہ یا میں اس کو کر لیتا ہوں ویریبل ون کو رکھنا ہوں ایکس ایکسیس پہ تاکہ ابزرویشنز کے جو نیم ہے یہاں پہ آ جائیں اے بی سی ڈی اس طرح پلاڈ کریٹو اور ویریبلز کو میں رکھنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ ویریبل نمبر ٹو سے لے کے سکس تک ان کو رکھنا چاہ رہا ہوں میں وائی ایکسیس اب یہ چیز دیفائن کرنا ویریبل نمبر ون ایکس ایکس پہ اور باقی جو ویریبل ہیں ان کو وائی ایکسیس پہ رکھنا اسے ہم کہتے ہیں میپنگ کرنا یعنی آسان الفاظ ہے کہ ڈیفائن کر لینا آپ نے کہ آپ ایکس ایکس پہ کیا رکھنا چاہ رہے ہیں اور وائی ایکس پہ کیا رکھنا چاہ رہے ہیں اسے کہتے ہیں میپنگ کرنا یا آپ نے حد دیفائن کرنا ہے اپنے گراف کی مطابق اپنی ڈیٹر کی مطابق آپ نے حد کو بتانا ہے آپ نے حد سافٹ ویر کو بتانا اپنی حد آر کو بتانا ہے کہ میں نے ایکسیس پہ کون سا ویریبل رکھنا ہے وائی ایکسیس پہ کون سا ویریبل رکھنا اس کے پاس تھرڈ چیز ہے جیومیٹری جیومیٹری کے لئے ہم لفظ یوز کرتے ہیں جی اوم جی اوم جی اوم کا مطلب ہے ٹائپ آف گراف جیومیٹری یعنی شیپ کیسی ہوگی گراف کی یہاں پہ ہمار کے ذوان میں سے کہتے ہیں ٹائپ آف گراف ٹائپ آف گراف ٹائپ آف گراف میں مثلا آپ پوائنٹ گراف بڑھنا چاہ رہے ہیں ٹیک ہے یہ پوائنٹ گراف ہے آپ لائن گراف بڑھنا چاہ رہے ہیں آپ بار گراف بڑھنا چاہ رہے ہیں آپ دینسٹی پلاٹ بڑھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جتنے بھی ٹائپس ہیں گراف کی اسے ہم کہتے ہیں جیومیٹری تو تین چیزوں کا ہمارے پاس ہونا ضروری ہے نمبر ون ڈیٹا ہمارے پاس ہو پھر ہمیں اس بات کا علم ہو کہ ہم ایکس ایکسس پہ کیا رکھنا چاہ رہے ہیں وائی ایکسس پہ کیا رکھنا چاہ رہے ہیں پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ ہم کون سی ٹائپ کا گراف بنانے چاہ رہے ہیں تو تین چیزیں ہمیں ریکوائیڈ ہیں یہاں پہ اگر کسی کا کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں یا کوئی چیزیں سمجھ نہیں آئی تو میں repeat کر دیتا ہوں میں آپ لوگوں کے مائک open کر دیتا ہوں تاکہ کوئی question ہو تو آپ پوچھ سکیں اور currently مائک اس وقت open کیا کریں جب آپ کو question ہو میں نے مائک لوگ کر دی ہیں اگر آپ میں سے کسی participant کا اس step پہ کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اچھا ایک چیز میں add کرنا جا رہا ہوں کیونکہ یہ ہم نے mapping جب کرتے ہیں x's and y-axis پہ آپ نے کہا کہ x-axis پہ ہم رکھ لیتے ہیں observations کو اور y-axis پہ ہم اپنے variables کو hello تو ہم جی جی تو ہم یہ دونوں axis پہ variables کو بھی تو رکھی سکتے ہیں کہ کوئی ایک variable کی دوسرے کے ساتھ کوئی ہم relationship دیکھنا چاہا رہے ہیں کر سکتے ہیں آپ یہ تو جس میں نے example آپ کو بتائیے یہاں پہ میں نے خود بتایا کہ آپ نے خود سے define کرنا ہے کہ آپ x-axis پہ کون سا variable رکھنا چاہ رہے ہیں y-axis پہ کون سا رکھنا چاہ رہے ہیں for example آپ x-axis پہ یہ رکھنا چاہ رہے ہیں variable 1 اور y-axis پہ رکھنا چاہ رہے ہیں variable 2 1 اور 2 1 اور 2 میں آپ relationship دیکھنا چاہ رہے ہیں okay کوئی اور question کسی کی طرف سے اگر clear ہے تو clear type کر دیں پھر میں next step کی طرف چلیں okay چلیں next step پہ چلتے ہیں اچھا اب ہمیں یہ بتا چل گیا کہ graph بنانے کے لئے نا ہمیں تین چیزیں required ہیں data mapping geomatter ابھی اصر صاحب کا میں نے mic open کیا گا تھا اصر صاحب mic open کیجئے گا اچھا اس step سے آگے چلنے سے پہلے ہمیں ایک اور چیز understand کرنی ہے ایک package ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے function package اور function اس میں ہمیں تھوڑا سا difference جو ہے وہ clear کرنا package کیا ہے function کیا ہے اس کی نا میں آپ کو چھوٹی سی example دیتا ہوں آپ کے mobile میں ایک app ہے اس کا نام ہے وڈس 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 اپ کیا ہے ایک package ایک tool ہے اس اصلا میرے آرہی ہے آپ کو جی بالکل آرہی ہے اس کے علاوہ آپ کے mobile میں اور کتنے tools ہیں telegram ہے calculator ہے calculator ہے اس کے بعد radio ہو سکتا ہے اس کے بعد messenger ہو سکتا ہے instagram ہے یعنی بہت سارے tools ہیں آپ کے پاس اگر ہم r کی زبان میں بات کریں نا تو calculator کیا ہے package ہے ٹھیک ہے یعنی اگر میں آپ سے کہ کہ آپ مجھے یہ amount calculate کر دیں تو آپ کون سی machine use کریں گے calculator اس کا مطلب ہے calculator package ہے ایک tool ہے اب اگر میں آپ سے کہ کہ آپ مجھے picture send کریں آپ کے پاس سکرین آ رہی ہے اس کی picture مجھے send کریں تو آپ کیا کریں گے کون سا tool use کریں گے whatsapp use کر سکتے ہیں wechat use کر سکتے ہیں messenger use کر سکتے ہیں multiple option ہے نا آپ کے پاس جی اسے ذرا r پہ بھی ایک کام perform کرنے کے لئے آپ کے پاس multiple option یہ میں نے شاید آپ بتایا ہو کہ more than ایک لاکھ سے زیادہ packages available ہیں اور ہر روز نئے packages نئے function add ہوتے جا رہے ہیں more than one لاکھ اس سے بھی زیادہ جو packages available ہیں اور ایک graph کے لئے بہت سارے packages available ہیں اس کی visualization کی base پہ low quality high quality advanced quality ہر طرح کے packages available ہیں اب یہاں پہ جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ package اور function میں کیا difference ہے اب آپ کو package سمجھ آگی package کیا ہوتا ہے یعنی کوئی بھی جو ٹول ہے وہ ور کافی سارے option ایسے ہوگا جو ہم نے دیکھ ہی نہیں یہ ہمارا ان سے واسطہ نہیں پڑا نا status لگا سکتے ہیں بہت سارے options available ہیں اب یہ جو اس کے کام ہے نا یہ ہیں functions clear ہوگیا اب yes clear یعنی whatsapp package whatsapp سے ہم جو کام کر سکتے ہیں وہ کیا ہے function اس کے اب میں یہ پہ لکھ gg plot gg plot 2 کیا ہے یہ package ہے ایسے جو نا یہ بھی ہم نے install کیا ہے اب gg plot 2 کو استعمال کرتے ہوئے ہم جتنے کام کر سکتے ہیں وہ اس کے function ہیں اب دیکھیں whatsapp multifunctional ہے اس کے بہت سارے کام ہیں کال بھی کر سکتے ہیں ٹیکس بھی کر سکتے ہیں ویڈیو بھی کر سکتے ہیں اسی طرح gg plot 2 بھی multifunctional ہے یعنی بہت زیادہ اس کے کام ہیں اس کے بہت سارے کام ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک لسٹ آگئی ایک لسٹ ہے فنکشن کی ٹھیک ہے یہ لسٹ ہے میرے پاس یہ ایک ڈاٹ ایک فنکشن کا نام ہے اب اگر سر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے مجھے پک سینڈ کرنی ہے اپنے پی سی کی تو آپ کیا سٹیپ پر فارم کریں گے اپنے موبائل میں انشارٹ لیں گے نہیں سب سے پہلے تو آپ اپنے موبائل کو آن کریں گے لیکن آپ کا موبائل آن ہوگا تو آپ ورک کریں گے لیکن جس طرح کل ہم 20 کلومیٹر دور گئے گاڑی تو ہمارے پاس ہے ریڈ ایکسل کی جب تک ہم اس گاڑی کو سٹارٹ نہیں کریں گے آن نہیں کریں گے تو ہم اس پر ورک نہیں کر پائیں گے تو پہلا سٹیپ کیا ہوگا ہم اپنے موبائل کو آن کریں گے اب آن کرنے کے بعد ہم نے کس پیکیج کو یوز کرنا ویٹس ایپ کو یہ ڈیسائیڈ کریں گے ویٹس ایپ ویٹس ایپ یوز کر لیں یا فارز ایپ میں نے لکھا تو ویٹس ایپ بھی فارز ایپ آپ نے یوز کرنا ٹھیک ہے تو ویٹس ایپ پہ آپ کیا پرفارم کریں گے پہلا سٹیپ پہلا سٹیپ اس کے دو تین طریقے ہیں پہلا سٹیپ تو یہ ویٹس ایپ کو اپن کر لیں یا ہم وہ تصویر سکرین شارڈ لے کے اس کو فارورڈ کر لیں نہیں آپ کے بات موبائل ہے اور آپ نے موبائل سے سکرین شارڈ نہیں لینا آپ نے موبائل سے تصویر لینی ہے اپنے پی سی کی پی سی کا سکرین شارڈ تو نہیں آپ لے سکتے نا سب سے پہلے میں اپنا کیمرہ اوپن کروں گے کیمرہ اوپن کریں اب دیکھیں اتنے زیادہ فنکچنز ہیں آپ کے موبائل میں آپ نے سب کو اگنور کر کے کہاں پہ آگے کیمرے پہ کیونکہ ابھی آپ کا کام کیمرے کے ساتھ ہے ایسے ہی ہے نا اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے جو ہے نا وہ لوکیشن سینڈ کریں آپ سارے فنکشن کو چھوڑ کے آپ کا فوکس لوکیشن والے آپشن پہ آ جائے گا ایسے ہی ہے اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جی جی پلاٹ ٹو پہ گراف بنانا ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ سارے فنکشن جو آپ کو لس شو ہو رہی ہے سکریمر فور پہ کتنی لمبی لس شو ہو رہی ہے یہ سارے اس کے کام ہے یہ سارے کام کر سکتا ہے لیکن ہم نے تو بنانا ہے گراف پھر ہم نے یہاں پہ کیمرہ یعنی ریزم پھر بنا کے دیتا ہے تو ہم نے تو یہاں پہ ڈون pests نا کیمرہ کی در ہے جو ہمیں گراف بنا کے دے تو ہم نے یہاں پہ وہ فنکشن ڈونٹ نا ہے وہ آپشن ڈونٹ نا ہے جو ہمیں گراف بنا کے دیں ٹھیک ہے ہمیں اس کا نام پتا ہونا چاہیے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ پکچر بنائے تو آپ کو کیمرے کا نام پتہ ہے میں آپ سے کہتا ہوں location سینڈ کریں آپ کو وہ option پتہ ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ wise call کریں آپ کو wise call والا option پتہ ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ video call wert تو آپ کو video call والا button پتہ ہے کدھر ہے تو جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے gg plot 2 پہ graph بنانا ہے تو آپ کے ذہن میں فورا یہ list آجانے چاہیے اور اس list میں سے آپ کے ذہن میں question آنا چاہیے کہ اس list میں سے کونسا function use ہوگا جو مجھے پلاٹ کریٹ کر کے دے گا ٹھیک ہے اس پہ بہت سارے اپشنز ہیں پلاٹ کے لیے لیکن جو کامن ہے وہ میں آپ کو دو بتا رہا ہوں جس طرح آپ کے موبائل میں بہت سارے جب میں آپ سے کہتا ہوں کال کریں سیمپل جب آپ سے کہتا ہوں کال کریں آپ سیم سے بھی کر سکتے ہیں مسنجر سے بھی کر سکتے ہیں ویچائٹ سے بھی کر سکتے ہیں یعنی ملٹیپل اپشن ہے نا آپ کے پاس اسی طرح جی جی پلاٹ ٹو میں بھی ملٹیپل اپشن ہے لیکن جو دو امپورٹنٹ فنکشن ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے q-plot ایک کا نام ہے q-plot اور دوسرے کا نام ہے g-g-plot ایک کا نام کیا ہے q-plot دوسرے کا نام ہے g-g-plot اب ہم نے یہ پوری لسٹ میں دیکھنا ہے کیا یہ q-plot ہے یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا کام کیا ہے یا اگر اس کا کام بھی لکھا ہے یعنی یہ ہمیں فوراں پلارٹ ڈراغ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے کیو پلارٹ کا مطلب کیا ہے کیو پلارٹ یعنی فوراں آپ کو پلارٹ مل جائے گا تو آپ نے یہ والا اپشن اوپن کرنا اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ایک گراف بنانے کے لیے آپ نے کیو پلارٹ کا فنکشن باقی سب کو اب اگنور کر دیں گے دیکھیں نا باقی کتنے فنکشن ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے جس طرح آپ کے موبائل میں کتنے فنکشنز ہیں میں صرف اگر آپ وہ کہتا ہوں کہ کیلکولیشن کرنی ہے آپ سارے فنکشنز کو اگنور کر کے آپ کیلکولیٹر اوپن کر لیتے ہیں مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ نمبر ڈائل کریں اور آپ کیلکولیٹر اوپن کر لیں اور وہاں پر نمبر ٹائپ کریں ایسا پاسیبل ہوتا ہے نا نہیں ہوتا نا جو فنکشن جس کام کے لیے بنا ہوا ہے ہم نے اس کو اسی کے لیے یوز کرنا اب کیلکولیٹر سے ہم کال ڈائل نہیں کر سکتے حال�کہ وہاں پہ بھی تو نمبرز ہے نا 1 تو 3 سارا ہوتا ہے وہاں پہ لیکن وہاں سے ہم نمبر ڈائل نہیں کر سکتے وہاں اسی موبائل کے اندر ہوتا ہے وہ اسی طرح جو آپ کا ڈائلر ہے وہاں پہ آپ کیلکولیشن نہیں کر سکتے حالانکہ وہی موبائل ایک ہے لیکن فنکشن ڈیفرنٹ ہے اسی طرح یہ دیکھیں جی جی پلاٹ ٹو میں ہمارے پاس دو فنکشن ہے جو میں پلاٹ ڈرا کر کے دے رہے ہیں ایک کا نام ہے کیو پلاٹ ایک کا نام ہے جی جی پلاٹ آپ جی جی پلاٹ بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی یہاں پہ ہوگا اگر آپ جی والی لسٹ میں آئیں جی اوم یہ دیکھیں جی جی پلاٹ create a new جی جی پلاٹ ٹھیک ہے یہ گراف کریٹ کرنے کے لئے use ہوتا ہے اب ہمیں پتہ چل گیا کہ جی جی پلاٹ ٹو یا گراف کرنے کے لئے ہم پیکج کون سا use کریں گے جی جی پلاٹ ٹو اور اس کا فنکشن کون سا use کریں گے کیو پلاٹ یا جی جی پلاٹ ٹو یہاں تک اگر کسی کو کوئی confusion ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اچھا اب کیو پلاٹ ہم کیوں use کریں گے جی جی پلاٹ کیوں use کریں گے دیکھیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے کال کریں آپ کیا کرتے ہیں مجھے وائس کال کرتے ہیں اب وائس کال کی جو quality ہے وہ تھوڑی low ہوگی میں آپ سے کہتا ہوں ویڈیو کال کریں ویڈیو کال کی quality بہتر ہے اس میں وائس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے وہ ویڈیو بھی شیئر اور یا لائیو اس کا مطلب ہے کہ same function کی quality میں بھی difference ہے تو یہاں پہ جو q plot ہے نا یہ quick plot ہے اگر تو آپ کے supervisor کہتے ہیں کہ آپ plot ڈراغ کریں ہم نے just اس plot کو view کرنا ہے دیکھنا ہے کہ اس میں highest value کونسی ہے اور lowest value کونسی ہے تب تو آپ use کریں گے q plot لیکن اگر آپ کی supervisor کہتے ہیں کہ ایسا کریں کہ آپ plot create کر کے لیں جس طرح وہ camera نہیں ہوتا آپ کا filter والا اور filter کے بغیر یعنی filter میں ہم وہ جو cream border لگا کے اچھی look بن جاتی ہے اور without filter original تصویر آ رہی ہوتی ہے تو اسی طرح جو q plot ہے یہ آپ کو low quality کا product provide کرے گا لیکن plot آپ کا foreign بن جائے گا یہ آپ نے اس وقت create کرنا ہے جب آپ نے rough work کرنا ہے یا just آپ نے data view کرنا ہے آپ کے پاس بہت زیادہ data ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو صرف میں graph کی شکل میں view کرلوں اور کوئی decision لے لوں کہ میں next کیا کرنا ہے لیکن اگر آپ کے supervisor کہتے ہیں کہ آپ plot ڈراغ کریں ہم اس کو publish کرنا چاہ رہے ہیں یہاں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو presentation میں present کرنا ہے تب آپ یہاں پہ use کریں گے gg plot gg plot mean grammar of graphics gg mean grammar of graphics ڈریکٹری کیسے ڈریکٹری کیسے ڈریکٹری کیسے دلیگا ساللکم سر سر یہ جو سر آپ کی آواز رپیٹ ہو رہی ہے ایک جو ہے نا وہ آپ ڈیوائی سے سپیکر آف کر دیں سر یہ والی آپ نے ایک پیسی کا جو ہے نا وہ سپیکر کلوز کر دیں جس میں آپ کی سر ڈیو پلاٹ کا آپ نے جو سلیٹ کیا ہوا ہے یا کیوں پلاٹ جہاں پہ آپ سلیٹ کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کا سارے فورٹ نمبر یہ جو سکرین موک کر رہی ہے والی یہ دیکھیں پیکجز پہ کلک کریں گے نا تو یہاں پہ جب آپ سرچ کریں گے ڈیو پلاٹ 2 آپ کے پاس جہاں پہ ڈیو پلاٹ 2 شو ہو رہا ہے یہ والا ہو رہا ہے شو اس پر آپ کلک کریں جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے پاس ڈیسٹ اپن ہو جائے گی شو ہوگی شو ہم پہلے یوز کرتے ہیں ڈیو پلاٹ کو پھر ہم یوز کریں گے ڈیو پلاٹ کو پہلے ہم آج کی کلاس میں پریکٹس کرتے ہیں تو آج ہم پہلا کوڈ رائٹ کرنے جا رہے ہیں آرک کے اوپر اور یہاں پہ آپ نے جو چیز سیکھنی ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں آپ نے کوڈ کو رائٹ کرنا سیکھنا ہے اور ریڈ کرنا سیکھنا ہے آل دو ہم گراف بھی ساتھ کریں گے لیکن ابھی آپ نے گراف نہیں سیکھ رہے ہیں وہ صرف پیکٹس کے لئے ہیں اصل میں جو آپ نے چیز جس پہ فوکس کرنا ہے وہ ہے رائٹنگ اینڈ ریڈنگ جب بھی آپ کوئی لینگویج سیکھتے ہیں نا تو لینگویج میں سب سے پہلے اس کی علی Außerdem سیکھتے ہیں اس کی ریڈنگ سیکھتے ہیں اس کی رائٹنگ سیکھتے ہیں اس کے بعد آپ اس لینگویج میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں پھر آپ کی وکیبلری انکریز ہوتی جائے گی اور آپ اس لینگویج میں ڈے بائی ڈے ایکسپرٹ ہوتے جائیں گے تو آر میں بھی اسی طرح پہلا سٹیپ جو آپ نے پروفارم کرنا ہے وہ آپ نے ریڈنگ اور رائٹنگ کرنی ہے آج ہم دیکھیں کہ کوڈ کو کیسے رائٹ کیا جاتا ہے آر آپ کو ہر سٹیپ پر گائیڈ کرتا ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے اب چونکہ ہم یوز کر رہے ہیں کیو پلات کا فنکشن دیکھیں جس طرح جب آپ کو میں کہوں کہ ویٹس اپ پہ آپ نے مجھے پکچر سینڈ کرنی ہے تو پکچر والا آپشن پہ کلک کرتے ہیں میں آپ سے کہوں کہ کال کریں آپ کال والا آپشن اوپن کرتے ہیں کال والا فنکشن اوپن کرتے ہیں ابھی میں گراف بنا رہا ہوں اور گراف کے لیے میں نے کہا جی میں نے کیو پلات پہ ورک کرنا ہے تو پہلا کام آپ نے کرنا ہے کیو پلات کو اوپن کرنا ہے جس طرح ہم نے کیمرہ تصویر بنانے کے لیے پہلے آپ کیمرے کو اوپن کرتے ہیں اسی طرح میں کیو پلات پہ کام کر رہا ہوں تو میں نے پہلے کیو پلات کو اوپن کرنا ہے اب کیو پلات کو اوپن کیسے کرنا ہے اوپن کرنے کے لئے اپنے جس یہاں پر ٹائپ کرنا ہے QPLO دیکھیں اس نے مجھے کوئی سجیشن نہیں دی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک میں نے اپنے موبائل فون کو آن ہی نہیں کیا ہوا یعنی ابھی تک میں نے اپنے پیکج کو آن ہی نہیں کیا ہوا تو پیکج کو آن کرنے کے لئے ہم ایک term use کرتے ہیں لائیبریری تمام پارٹسپینٹ جی جی پلارٹ 2 کو لائیبریری کر لیں جی جی پلارٹ 2 دیکھیں جس مجھین پر ہم نے کام کرنا ہے کام کرنے سے پہلے ہم نے اس مجھین کو آن کرنا اب یہ مجھین ہمارے پاس آن ہوگی سر جی سر جہاں تے ہم نے جھتا اپلوڈ کیا ہے جی ایک منہ تو جہاں پہ ابھی آپ یہ لائیبریری چیزے پلارٹ لکھا ہے نا سکرین نمبر 1 پہ تو وہاں پہ تو ہمارے پاس ڈیٹا شہو رہے ہیں تو ڈیٹا کو ہم کیسے ختم کریں یہ دیکھیں یہ ڈیٹا شہو ہو رہے ہیں آپ کے باس یہ اوپر کراس کا بڈن ہے ڈیٹے کے ساتھ اس سے بھی آپ حتم کر سکتے ہیں دوسرا یہ آگے ان ٹائٹل فائل ہے ان ٹائٹل فائل پہ کلک کریں آپ کے پاس سکریپٹ اپن ہو جائے گا اوکے 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 سکرین اچھا لائیبریری جی جی پلارٹ لی اب ہماری مشین جو ہے یا پیکج جو ہے وہ آن ہو چکے اب ہم یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں کیو پلارٹ یعنی ہم نے موائل کو اوپن کر لیا اب ویڈس ایپ پہ ہم کیمرہ اوپن کرنے لگیں دیکھیں جیسے میں نے کیو پی ایل لکھا اس نے مجھے سجیشن دی اور سجیشن کے ساتھ ساتھ اس کا مجھے پورا فارمولہ دے دی ہے کہ آپ نے یہ چیزیں پروائیڈ کر لیں یہ دیکھیں ابھی چونکہ ہم بیسک سٹیج پہ ہیں تو ابھی چھوٹا سا کوڈ ہم رائیڈ کریں گے کمپلیٹ کوڈ کی طرف ابھی نہیں جائیں گے جب آپ کو ریڈنگ رائٹنگ آ جائے گے تو یہ سارا کوڈ آپ خود ہی رائیڈ کر لیں گے آپ نے یہ دیکھیں کیو پلارٹ پہ کلک کرنا آپ کے پاس فنکشن اوپن ہو گیا یعنی آپ کے پاس کیمرہ اوپن ہو چکے اب آپ نے اس کو تین چیزیں پروائیڈ کرنی ہے یہ پورا میں نے رائیڈ کی ہیں یہ بہلیں ڈیٹا میپنگ اینجی میٹری میں اس کو کافی کرتا ہوں جہاں پہ ساتھ اس کے رائیڈ کر دیتا ہوں یعنی میں نے اس کو تین چیزیں پروائیڈ کرنی ہے نمبر ون ڈیٹا آپ نے اس کوڈ میں ٹائپ کرنا ہے ڈیٹا دیکھیں سوجیشن آگی ایکوال اس کے بعد ہے سیکنڈ سٹپ ہے میپنگ یہاں پہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ ایکس ایکس پہ کیا رکھنا چاہ رہے ہیں وائیکس پہ کیا رکھنا چاہ رہے ہیں اوپر ہمارے سپروائیڈ صاحب نے میں بتایا کہ یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ لکھا ہوئے کہ ایکس ایکس پہ پیٹرل ویٹ میں اس کو بھی کافی کر لیتا ہوں ایکس ایکس پہ پیٹرل ویٹس ہونی چاہیے تو میں یہاں پہ پہلے اس کو ڈیٹا پروائیڈ کر لوں ڈیٹا ہمارا کون سا ہے ڈیٹا کا نیم ہے فائیکس یعنی آپ نے فائل کا نام لکھنا ہے ابھی ہم فائیکس کی فائل چیز کیا رہے ہیں جب آپ کو پاس اوریجنل ڈیٹا ہوگا تو آپ نے یہاں پہ اپنے ڈیٹا کا نام لکھنا ہے اپنے اوریجنل ڈیٹا کا نام لکھ لی اس کے بعد آپ نے پروائیڈ کرنا ہے مائپنگ یعنی مائپنگ میں آپ نے ڈیفائن کرنا ہے ایکس اینڈ وائی ایکسس تو یہاں پہ جو آپ پہلا نیم لکھیں گے وہ ایکس ایکسس ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ وائی ایکسس ہوگا یہاں پہ ہم ڈرہ کرنا چاہ رہے ہیں پیٹل انڈرسکور ورچ ساما سیپل انڈرسکور لینٹ اب یہ دیکھیں یہ انڈرسکور میں نے کیوں لگائی ہے کیونکہ یہ میرے ڈیٹے میں دیکھیں انڈرسکور لگی ہوئی ہے کالم کے نیم کے ساتھ یعنی میں کالم ون اور کالم فور کے درمیان گراف بنانا چاہ رہا ہوں دو چیزیں ہم نے پروائیڈ کر دیں تیسری چیز اب ہمارے سپروائیڈر کیا کہہ رہے تھے کہ آپ نے پوائنٹ گراف بنانا تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں جی اوم یعنی ٹائپ آف گراف کون سی ہونی چاہیے انڈرسکور میں آپ نے بتانا ہے اس کو پوائنٹ جہاں تک تمام پارٹسپینٹ یہ کوڈ رائٹ کر لیں ابھی آپ نے اس کو رن نہیں کرنا اس میں کچھ ایررز ہیں آپ اس کو رائٹ کر لیں اور رائٹ کرنے کے بعد ٹائپ کرنے کے بعد آپ چیٹ میں ڈن ٹائپ کریں پھر میں آپ کو نیکس ٹیپ کی طرف لیٹے چلتا ہوں ڈن ہو گئے یہ سٹر اچھا اب آپ اس پہ کلک کریں یہ پوری لائنہ آپ نے اس کو سلیکٹ نہیں کرنا اس طرح کچھ لوگ اس طرح سلیکٹ کر کے بھی رن کرتے ہیں لیکن میری سجیشن ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح سلیکٹ نہیں کرنا کیونکہ بعض کاتھ ایسا ہوتا ہے کہ سجیشن میں سلیکشن میں آپ ایسے کرتے ہیں ایسے اور اس کو رن کر دیتے ہیں یعنی کیوں بھی سو گیا اس میں سے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اس لائن میں کہیں بھی آپ کلک کر لیں اس لائن میں کہیں بھی آپ کلک کر لیں کلک کرنے کے بعد آپ رن کا بٹن پریس کریں آپ کے پاس کوڈ رن ہو جائے گی اب کوڈ رن ہونے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ پلارٹ بننا چاہیے تھا لیکن آر نے ہمیں ایرر دے دیا میرے پاس یہاں پہ ایرر آ رہا ہے آپ کے پاس بھی اگر ایرر آ رہا تو ایرر ٹائپ کر دیں میں یہاں پہ ایرر ٹائپ کر رہا ہوں اور آپ میں سے اگر کسی کے پاس پلارٹ کریئٹ ہو گیا ہے تو آپ ٹائپ کریں پلارٹ یعنی میکسیمم لوگوں کے پاس ایرر شو ہو رہی ہے ابھی دیکھیں ہم نے یہ کوڈ رائٹ کیا اب اگر میں اس کوڈ کو ریڈ کروں ہوفلی آپ بھی اب اس کو ریڈ کر سکتے ہیں میں آر کو یہ بتا رہا ہوں کہ آر میں تم نے نا کیو پلاٹ فنکشن جوز کرنا ہے یہ میرا ڈیٹا ہے اس پہ ایک پلاٹ کریٹ کرنا ہے جس پہ ایکس ایکسس پہ پیٹرل ورث ہونی چاہیے وائی ایکسس پہ سیپل لیندھ ہونی چاہیے اور پلاٹ کی جو ٹائپ ہے وہ پوائنٹ گراف ہونا چاہیے جہاں تک اب آپ سب لوگ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں اور اس کا میننگ بھی آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گیا ہے یہ تین چیزیں کیا شو کر رہی ہیں اب آتے ہیں ایرر کی طرف ایرر کو ریڈ کرتے ہیں اور اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ میں ایرر کو کافی کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے اوپر لے کے آ رہا ہوں پھر اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہ ایرر ہے ٹھیک ہے آپ نے ساری چیزیں اگنور کر کے نا یہ اس پہ آ جانا ریزن پہ کارٹ بائی ایرر اس کو بھی آپ نے اگنور کر دیں میں فرسٹ لیئر سیکنڈ لیئر جو ابھی کہہ رہا اس کو کہنے بھی آپ نے اس کو اگنور کر کے نا اور یہ نیچے جو کہہ رہا ہے آر لینگ یہ ڈیٹیل کے لیے آپ اس کو بھی اگنور کر دیں آپ نے یہ چیز فوکس کرنی ہے اس پہ کارٹ بائی ایرر کے فوران بار جو لائن ہوگی اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے یہ کہہ رہا ہے ابجیکٹ پیٹل ویٹھ ناٹ فونڈ بیسک سٹیج پہ آپ کے پاس دو طرح کی ایررز شو ہو سکتے ہیں آپ کو نمبر ون ابجیکٹ ڈاٹ فونڈ یہاں پہ ابجیکٹ کا نام لکھا ہوگا جس طرح یہاں پہ دیکھیں ابجیکٹ پیٹل ویٹھ ناٹ فونڈ دوسرا جو پاسیبل ایرر ہے وہ ہے فنکشن ناٹ فونڈ فنکشن یہاں پہ فنکشن کا نام لکھا ہوگا ناٹ فونڈ ابھی ہمارے باس جو ایشو ہے وہ یہ ہے ابجیکٹ ناٹ فونڈ جب آپ ابجیکٹ کا مطلب ہے ڈیٹا جب آپ یہ والا ایرر فیس کریں ایرر فیس کریں ایرر فیس کریں تو آپ نے فوراں سمجھ جانا ہے ایرر ان ڈیٹا ڈیٹے میں ایرر اگر آپ ایرر فیس کریں فنکشن ناٹ فونڈ اس کا مطلب ہے ایرر ان پیکچ ابھی چونکہ ہم نے ایرر فیس کیا ہے ایرر فیس ایرر فیس ایرر فیس ایرر فیس ایرر فیس کریں اسے ایرر کا مطلب یہ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایررMy ابڈ ایرر فیس کس یہ والا یہ کہہ رہا جی جو اوبجیکٹ ہے یہ آپ کے ڈیٹے میں نہیں ہے جبکہ یہ ہماری ڈیٹے میں موجود ہے اس ایرل کو ریزالو کرنے کے لیے ہم نے تین سٹیپ پرفارم کرنا ہے سب سے پہلا سٹیپ کنفرم کرنا ہے کیا یہ ویریبل یا یہ اوبجیکٹ پیٹل ویٹھ یہ ہمارے ڈیٹے میں ہے یا نہیں آپ نے فائیکس کی فائل پہ کلک کرنا ہے فائیکس کی فائل پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں پیٹل ویٹھ تو موجود ہے جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ پیٹل ویٹھ ناٹ فاؤنٹ یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے پیٹل ویٹھ ناٹ فاؤنٹ جبکہ ہمارے ڈیٹے میں پیٹل ویٹھ موجود ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے واپس آنا ہے ایک سٹیپ ہم نے کنفرم کر لیا کہ ہمارے پاس جو پیٹل ویٹھ جو ہے یہ موجود ہے اب ہم نے دوسرے سٹیپ پہ آ جانا ایک سٹیپ ہمارا اکے ہو گیا دوسرے سٹیپ اب ہم نے سپیلنگ کا ریفرم کرنا ہے کیا سپیلنگ ٹھیک ہے دوبارہ فائل پہ آنا ہے پیٹل ویٹھ پیٹل ویٹھ سپیلنگ بھی ٹھیک ہے سپیلنگ بھی ہمارے پاس ہو گئے ہیں اب آپ نے آ جانا تھرڈ سٹیپ ہے تھرڈ سٹیپ ہے آپ نے سمال یا کیپٹل لیٹر دیکھ رہے ہیں سمال کیپٹل لیٹر آپ یہاں پہ چیک کریں اس کا پی کیپٹل ہے یہاں پہ اپنے پی جو ہے وہ سمال لکھا ہوگا اس کا مطلب ہے یہاں پہ گلتی کی ہم نے یعنی آر جو ہے یہ کیس سینسٹیو ہے اپر لیٹر لوڑ لیٹر کے لیے بہت ہی حساس ہے آپ نے یہاں پہ پی کیپٹل کرنا سوری اوپر کوڈ میں پی کیپٹل کریں میں یہ جیزیں ریموو کرنے لگا ہوں پی کیپٹل کرنے کے بعد آپ دوبارہ سفورن کریں کہیں بھی اس پہ کلک کریں اور اس کو رن کریں اب یہ گین مجھے ایرر دے رہا ہے اب یہ ایرر شو کر رہا ہے کہ سیپل لینڈھ ناٹ فونڈ ہم نے سیم یہی سٹپ پروائز کر رہا ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ سیپل لینڈھ آپ کے ڈیٹر میں نہیں ہے ہم نے گین یہی سٹپ پروائز کر رہا ہے پیٹل ویڈز یہ ہے سیپل لینڈھ موجود ہے سپیلنگ چیک کر لیں سپیلنگ بھی ٹھیک ہے یہاں پہ بھی اس جو ہے سمال لکھا ہو گیا اور وہاں پہ کیپٹل ہے میں اس کو کیپٹل کر لیتا ہوں اور اس کو رن کرتا ہوں میرے پاس جو پوائنٹ گراف کریٹ ہو گیا یہاں تک آنڈی تمام پارٹسمنٹ دن کر لیں اگر کسی کے پاس ایشو آ رہا ہے ایرر آ رہا ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں اب ایک اور ایرر تھا فنکشن ناٹ فونڈ ایک سر ہے ان کے پاس ابھی ایک ایرر آیا تھا فنکشن ناٹ فونڈ فنکشن ناٹ فونڈ کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر سامی صاحب آپ نے پہلا سٹپ چیک کر رہا ہے کہ آپ کے پاس جی جی پلاٹ ٹو ہے یہاں پہ کنفرم کریں جی جی پلاٹ ٹو ہے اور اس کے ساتھ ٹک مارک شو ہو رہا ہے اگر ٹک مارک شو ہو رہا ہے تو اگر نہیں شو ہو رہا اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو لائیبری نہیں کیا ہوا پہلے آپ اس مشین کو آن کریں وہ یہ کہہ رہا ہے آر کہ آپ نے ابھی تک جو ہے جی جی پلاٹ ٹو کو آن نہیں کیا ہوا آپ اس مشین پہ آن کیے بغیر اس پہ ورک کر رہے ہیں جن کے پاس ایرر آرہا ہے فنکشن ناٹ فونڈ وہ کارنلی جی جی پلاٹ ٹو کو لائیبریری کریں سر توڑا سا یہ جی جی پلاٹ ٹو لائیبریری کر دیں میرے ساتھ بھی فنکشن ناٹ پونڈ آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ لائیبریری لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں نا لائی نمبر 33 بھی لائیبریری اس کو رن کر لیں آپ کا ایشو ریزال ہو جائے گا اس کو رن کرنے کے بعد دوبارہ کوڈ کو رن کریں یا آپ میں سے کوئی پارٹسپنٹ سکرین شیئر کر لیں جن کے پاس ایشو ہے ہو گیا ریزال سر سر ایشو ریزال ہو گیا آپ کا موزم علی خان صاحب کا اینڈلی سکرین شیئر کی دے گا موزم صاحب کا اینڈلی سکرین شیئر کی دے گا میرے ساتھ بھی مسئلہ آ رہا ہے اوکے سر سر وہ ایرر دیکھیں وہ کہہ رہا ہے یہ تو وارننگ میسیج آ رہا ہے آپ پلاٹ پہ کلک کریں سکرین نمبر 4 پہ ہیں سکرین نمبر 4 پہ پلاٹ پہ کلک کریں پلاٹ پہ کلک کریں سکرین نمبر 4 میں 4-5 اپشن ہے پیکجیز پلاٹ پلاٹ پہ کلک کریں سر پلاٹ پہ پیکجیز سے پیچھے ہیں پیکجیز سے پیچھے کا اپشن ہے پلاٹ کا ٹھیک ہے اب آپ آئے ہیں لائن نمبر 3 پہ لائن نمبر 3 پہ آئیں اس کو رن کریں اچھا آپ نے یہاں پہ کوٹ بھی گلز لکھا ہویا آپ کو بھی میں نے سپیلنگ بھی ٹھیک کروائے ہیں اوکے آپ نے لکھا ہویا پیٹل پیٹل کا پی کیپٹل کریں پیپل کا اس کیپٹل کریں اور آگے لکھا ہوئے جی اوم آپ نے جی او ڈبلی لکھ دیا ہے جی ای او ایم ہے اب رن کریں اس کو اب دیکھیں پلاٹ کریٹ ہو گیا نیکس پارسپین میرا بھی ایشو سال ہو گیا سر اوکے باقی پارسپین بھی چیک کی جے گا جن کے پاس جن کے پاس ایشو آرہا ہے جن کے پاس ایشو آرہا ہے میں نے سکرینہ لو کی ہوئی ہے کہ انڈی سکرین شیئر کی گئے وہ کہہ رہا ہے آنکسپیکٹڈ سیمبل جی اصل میں جی اوم کے بعد آپ نے نا فائکس کے بعد کاما نہیں لگایا اب رن کریں اس کو سر کلک کرنا لائن میں کلک کرنا پہلے دوبارہ رن کریں اس کو اب وہ کہہ رہے کوڈ نارڈ فائنٹ فنکشن جی اوم پوائنٹ آپ نے پوائنٹس لکھا ہوئے یہ لفظ ہے پوائنٹ سیلنگ ٹھیک کریں اب اس کو رن کریں ریٹ ہو گئی نیکس پارٹسپین پیس ٹینڈی سر سکرین کلوز کی جگہ یہ محمد رفیق صاحب جن کے پاس اوبجیکٹ نارڈ فونڈ آرہا ہے ٹینڈی سکرین شیئر کی جگہ فضل ایاز صاحب آپ کے بعد سے شروع ریزال ہو گیا جی جی میرے ریزال ہو گیا سر آپ کو کہہ رہا ہے آپ کو کہہ رہا ہے جی اوبجیکٹ پوائنٹ نارڈ فونڈ جی سر آپ نے نا ایک تو لائن نمبر ٹو جو ہے اس کو ڈلیٹ کریں لائن نمبر ٹو کو یہ جی پی والا جائیں جی جی اس کو ڈلیٹ کریں لائن نمبر ٹو کو کیونکہ یہ آپ کا کوڈ نہیں ہے آپ نے ایک سر لکھا ہوا ہے اب لائن نمبر ٹو کو رن کریں لائن نمبر ٹو کو رن کریں لائن نمبر ٹو کو یہ کہہ رہا ہے سیپل ناس نارڈ فونڈ ٹو کو کپٹل کریں ٹو کو کپٹل کیا ہوگا ہے اس کی بات کریں اس کو رن کریں ابجیکٹ پوائنٹ نارڈ فونڈ سر میں بتاؤں کہ یہ نا سیلیکٹ کر لیتے ہیں پیٹل ویٹس کو انہوں نے سیلیکٹ ہیا ہوا کلک کرنا ہے آپ نے سر کلک کرنا ہے اس میں نا اس لائن میں کلک کریں آہا بھی آگیا یہ میں نے اس لئے سٹارٹ میں کہا تھا سیلیکشن کا منع کیا تھا کیونکہ جب پارٹسپینٹ سیلیکٹ کرتے ہیں پھر کوئی نہ پی پورشن اس کا رہ جاتا ہے پھر وہ ایررز آتے ہیں کیونکہ سٹارٹ میں میں نے اب وہ کہا تھا کہ آپ سیلیکشن نہیں کرنے کلک کرنا ہے اس لائن میں ٹھیک ہے سر تینکیو تینکیو سر تینکیو بری مچ بہت شکریہ سنی آہ آج کی جو کلاسی ہماری وہ پلات ہم نے کریٹ کیا کل انشاءاللہ اسی پلات کو لے کے ہم آجے چلیں گے اور کچھ ایڈوانس پلات بھی کریٹ کریں گے پھر ہم جی جی پلات ٹو کو بھی دیکھیں گے بہت شکریہ تمہاں پارٹسپینٹ کا اللہ حافظ اللہ حافظ